ابلیس آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے کیونکہ اس نے اللہ سے محلت مانگی تھی مجھے محلت دے دے قیامت کے دن تک کی محلت اور اللہ تعالیٰ نے اسے محلت دی تو وہ اتنا لمبہ زندہ ہے اتنا لمبے ٹائم سے زندہ ہے اور قیامت تک کی اس کی لائف ہے وہ اتنے لوگوں کو بہکائے گا بھٹکائے گا اور اتنا بڑا گناہ اپنے سر پر لکے جائے گا تو یہ ابلیس کے تعلق سے اور ابلیس لفظ جو ہے خود ایک جو ہے کہ یبلیس المجرمون اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں یبلیس یعنی مایوس ہو جائیں گے مجرم تو مایوسی سے آتا ہے ابلیس یعنی کہ مایوس ہے وہ اللہ کی رحمت سے تو ابلیس لفظ وہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے اور یعنی کہ خود ایک وہ برا لفظ ہے ابلیس اور وہ سارے جنوں کا کہ والد کئی لوگ سمجھتے ہیں ابلیس جو ہے سارے جنوں کا ہیڈ ہے جیسے آدم علیہ السلام انسانوں میں پہلے انسان تھے تو ابلیس کیا پہلا جن تھا تو کانہ منل جن وہ جنوں میں سے ہے اس سے ایک طرح سے اشارہ مل رہا ہے کہ وہ جنوں میں سے ہے تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ابلیس جنوں کا فور فادر ہے ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی اس میں لیکن شیاتین کا ہیڈ ہے وہ سارے جتنے بھی شیاتین ہیں جا کے اس کو ریپورٹنگ دیتے ہیں وہ ان کا پورا ہیڈ ہے اور اس کی پوری ٹیم ہے جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں کو ابلیس کے تعلق سے